السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں انتہائی قابل غور ایک پوائنٹ بتانے لگا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج کے دن میں یعنی دو نومبر دو ہزار دیئیس بلوز جمعرات اعلان کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ ہم گیارہ فروری دوہزار چوبیس کو یعنی اتوار کے دن قومی انتخابات کا دن تیہ کر رہے ہیں اس دن الیکشن ہوگا اگر اس پہ ہم غور سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ دینی طبقے کے خلاف ایک سازش ہے اتنا بڑا مستیک والا معاملہ اس دن اور یوں اتفاق سے ہو جانا میں اس کو ایسے نہیں سمجھتا یہ میری رائے ہے آپ آپ ذرا اس پہ غور کریں میں اس کی دلیل دینے لگاؤں دیکھیں اس دن پورے ملک میں مدارس دینیہ کے امتحانی بورڈ جو ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان اس سے وابستہ لاکھوں ہمارے طلباء اکرام و طالبات کا سالانہ امتحان چل رہا ہوگا اور یہ امتحان کا دوسرا پیپر ہوگا بروزی طوار کو اور یہ اعلان آج سے کتنے ماہ پہلے ہو چکا ہے یوں اس دن لاکھوں طلباء و طالبات پیپر دینے میں مصروف ہوں گے جبکہ ان کے اوپر ہزاروں علماء اکرام عالمات فاضلات امتحان کی نگرانی میں مشغول ہوں گے تو امتحان سے قبل ایک ماہ کی تیاری کا آغاز بھی ہو جاتا ہے باقی معاملات بھی ہوتے ہیں اور پھر کوئی طالب علم چترال کا ہے تو وہ کراچی میں امتحان دے رہا ہے کوئی کراچی کا ہے تو وہ ایدرباد میں دے رہا ہے اور جو طیرہ اسماعیل خان کا ہے وہ ملتان میں ہے اور جو ملتان کا طالب علم ہے وہ اسلام آباد میں ہے یوں مختلف مدارس میں وہ رہتے ہیں تو اس دوران انہیں یہ فرصت نہیں ہوگی کہ وہ وارڈکاسٹ کر پائیں اور ان علماء اکرام کو یہ فرصت نہیں ہوگی ان کی ڈیوٹیز امتحانوں پر لگنے کی وجہ سے کہ انتخابی مہم چلا پائیں میں سمجھتا ہوں یہ سوچی سمجھی سازش کے طاعت جمعیت علماء اسلام کو اور دینی و اسلامی و عربی مدارس سے ملہک طبقے کو انتخابات سے دور کرنے کی ایک سازش ہے میں اپنے تمام حضرات سے بات کہوں گا کہ اس کے لئے سر جھوڑ کر بیٹھنا چاہیے وسیع تر رابطہ ہونا چاہیے اس پر تفصیلی مشاورت ہونی چاہیے اور یہ میسج میں قائدہ ملت اسلامی عدامت برکاتہ ان کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں یقیناً ان کے سامنے چیز ہم سے پہلے موجود ہوگی لیکن جو پوائنٹ میرے دماغ میں آیا میں نے کہا میں چند باتیں آپ حضرات سے کر دوں تو اس کو ساتھی مزید آگے پھیلائیں تاکہ اس حوالے سے ہمارے عرباب اختیار اور عرباب اختیار تک یہ بات پہنچے اور انہیں پتہ چلیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے مدارس دینیا کے طبقے کو آپ اس طرح نہ دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں نہ ہی ان کو کسی اس طرح کے معاملے میں ڈال کے انتخابی مہم سے روک سکتے ہیں مجھے الیکشن جلد اور دیر سے کرانے پر اطراز نہیں ہے میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جہاں اس اطوار کو سکتا ہے اس سے اگلی اطوار کے معاملات اس سے آگے پیچھے کہ کوئی دن اور مزید تہہ کرنے میں کیا حرج ہے وجہ کیا ہے ذرا اس میسیج کو آپ ساتھی عام کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے